اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا شگر ہے آج میں آپ کو سوا دو میٹر میں پٹیالہ سلوار بتاؤں گی کہ کیسے کٹنگ ہوگی اور کیسے سٹیچنگ ہوگی تو یہ میرے پاس سوا دو میٹر کپڑا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ اچھے سے پھیلا لینا ہے اور ناپ لینا ہے کہ آپ کے پاس کپڑا کتنا ہے تو آپ سوا دو میٹر میں بھی بہت اچھے سے پٹیالہ سلوار بنا سکتا ہے چار کلی والی تو آپ تین تیہ میں کپڑا رکھیں گے اور اپنی لیند دیکھ لیں گے کتنی ہے پانچ انچ انچٹے باہر نکالیں گے اور پھر لیند ناپ لیں گے کتنی لیند ہے اگر آپ کا کپڑا اتنا ہے کوئی بھی سائز آپ بنا رہے ہیں تو بس آپ کو تین تیہ کرنی ہے کپڑے کی اور پانچ انچ انچٹے باہر کی سائیڈ نکالنا ہے اور اپنی لیند لینی ہے کہ کتنی ہے اب جیسے میں نے یہ تین تیم کپڑا رکھا ہے تو میں نے یہاں سے پارٹ کے لیے ایک حصہ نکال لیا اس کا دو حصے میں نے ایک ہی جنگہ جڑوے چھوڑ دیئے ہیں جن میں ہم کلی کٹنگ کریں گے تو پارٹ والا کپڑا میں نے اچھے سے ایسے بچھا لیا ہے اور جہاں پہ میں نے کٹ لگایا تھا یہی سے مجھے اس میں کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ نشان لگا دیں گے اور کٹنگ کر دیں گے سب ہی سائز آپ اسی طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے کپڑے کو لے لینا ہے اور تین حصے میں اس کو رکھ لینا ہے تو ایک حصہ میں نے اس میں سے کٹنگ کر لیا اب میں یہاں سے پارٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں تو آگے سے مجھے بیلٹ لینا ہے تو بیلٹ مجھے آٹ انچ کا لینا ہے سب ہی سائز میں آپ آٹ انچ کا بیلٹ لیں آگے کی طرف سے اور جتنی بھی آپ کی مہری ہے ایک انچ کم کر کے پارٹ کی کٹنگ کر دیں تو پارٹ کی میں نے کٹنگ کر دی ہے جتنی مہری ہے میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اب جو میں بیلٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں تو بیلٹ مجھے اس میں رکھنا ہے پچچیس انچ تیار تو میں چھ بیس کٹنگ کروں یہاں سے تو چھ بیس پر نشان لگایا اور کپڑے ہی کٹنگ کر دیں یہاں سے یہ جڑا ہوا ہے اب تھوڑا سا کپڑا مجھے اس میں فالتز دکھائی دے رہا ہے آدھا انچ یہ ساڑھے آٹھ آ رہا ہے مجھے آٹھ چاہیے تو یہاں سے اس کو اچھے سے فولڈ کریں گے جو بھی باقی کا کپڑا ہے اس میں اس کو نکال دیں گے ایسے رکھیں گے اچھے سے جو بھی کپڑا ہے کٹ کے نکال دیں گے تو میرا بیلٹ اور میرے جو پارٹ ہیں سلوار کے وہ کٹ گے اس میں سے بس یہ کپڑا بچایا تھوڑا سا اب جو ہے یہ جو کپڑا میرا ایک جنگل جوئنٹ تھا تو اس میں سے ہم کلی نکالیں گے تو میں نے یہاں سے ایک سوہ انچ کی یہاں پہ نشان لگا دے ایک سے ڈیڑھ انچ تک کلی کا نشان لگا سکتے ہیں اس کو نے سے اور سامنے والا جو کونا ہے بلکل ترچھا کر کے انچے ٹیپ رکھنا ہے اور اس کے برابر نشان لگا دینا ہے آپ کا کوئی بھی سائز ہے بلکل کٹنگ اسی طرح ہوگی بس صرف کپڑا ناپنا ہے جب آپ سٹارٹنگ میں سلوار کی کٹنگ کریں تو بس کپڑا ناپ لیں پہلے کپڑے کی تین تیہ کر کے رکھ لیں اچھے سے اور پھر پانچ انچ انچ ٹیپ آپ اپر کی سائیڈ نکالیں گے تو پھر جب اس میں بیلٹ ڈال لیں گے تو وہ آٹ انچ کا بیلٹ ڈالے گا تو تین انچ چلا جائے گا کچھ فولڈنگ میں جو اس کا نیفہ موڑتے ہیں اس میں چلا جائے گا ایک انچ ہمارا نیچے اوپر چلا جائے گا تو تین انچ تو ہمارا ویسا فالت ہو جائے گا تو ہمیں آٹ انچ کا بیلٹ ڈالنا ہے جب ہم پانچ انچ انچ ٹیپ نکالتے ہیں تو آٹ انچ کا بیلٹ ڈالتے ہیں سبھی سائز اس طریقے سے کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی کم کپڑے میں آپ چار کلی کی پٹیالہ سلوار بنا سکتے ہیں اسی نیسان پہ کٹنگ کر دیں گے اب اس کو اچھے سے رکھیں گے تو دو کلی یہ ہیں اور دو یہ ہیں تو چار کلی ہیں یہ اس کو اچھے سے ملا کر رکھیں گے جو اوپر کی سائیڈ سے یہ بند تھی تو یہاں سے کھول دیں گے کٹنگ کر کے میں نے اس کو نکال دیا تو یہ ہمارے دو کلی جوئنٹ تھی اب یہ دو کلی جو ہے ہماری یہ دو نیچے کی سائیڈ سے جوئنٹ ہے جو ہلکا سا نوک ہے تو وہ بھی یہاں سے میں الگ کر دوں گی تو یہ میری چار کلی تیار ہے اچھے سے ملا کر رکھیں گے اب ان میں تین کلی میری بلکل اکسار ہے اور ایک کلی کا تھوڑا سا کپڑا اوپر کی سائیڈ نکل رہا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو کان وغیرہ تھیس میں تو ہلکی سی وہ نکل رہی ہے وہ میں یہاں سے کٹنگ کر کے نکال دوں گی اب یہاں سے میں رومال کا نشان لگا رہی ہوں دس انچ نورملی دس انچ لگتا ہے سب میں اور اگر آپ کو چھوٹا رومال کاٹنا ہے اس میں اور آپ کو گھوم زیادے چاہیے تو یہاں سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اوپر کی سائیڈ سے رومال کٹنگ کر کے نیچے سائیڈ ڈال دیں گے لیکن میرا کسٹومر ایسا رومال نہیں پہنتا تو مجھے اس میں بڑا رومال ڈالنا ہے میں یہاں سے کٹنگ کروں گی تو چار کلی میری کٹ گئے ہیں یہ یہاں سے تھوڑی سی جو اس میں کپڑا فالت ہو ہے سائیڈ میں اس کے بھی کٹ کے ایک سار کر دیں گے فینیسنگ کے ساتھ اب یہ چار پیس ہیں تو دو الگ اٹھا دیں گے اور دو میں ہم جو ہے تیرچھا رکھ کے کٹنگ کر دیں گے تو یہ ہمارے رومال ہیں دو رومال ہیں یہ اس میں یہاں لگ جائیں گے تو سلوار کی کٹنگ میری ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو اچھے سے دکھا دوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے تو دیکھو یہ میری چار کلی ہیں اور اوپر کی سائیڈ یہ بیلٹ رکھا ہوا ہے اور جو برابر میں ہے وہ پارٹ ہیں رومال ہے پس مہوری کے لئے کپڑا نہیں بچا وہ ہم سونٹ کا کپڑا لگا دیں گے اس میں یا کوئی اور کپڑا لگا دیں گے وہ نیچے کی سائیڈ چلا جائے گا اب یہ دو پارٹ ہیں تو ان کو ایک کو ہٹا دیں گے اور ایک رکھیں گے اور اس کی سائیڈ میں بلکل برابر کی سائیڈ لگا دیں گے ایسے ملا کے رکھیں گے اچھے سے سیدھی سائیڈ لگا دیں گے اب ایک کلی ہماری اس میں جھوڑ گی ہے ایک کلی اور لے لیں گے وہ نیچے کی سائیڈ رکھیں گے پارٹ اوپر رکھیں گے اور سائیڈ لگا دیں گے تو دو کلی میری اس میں جھوڑ گی ہے بیچ میں پارٹ ہے دونوں طرف ایک ایک کلی میں نے اس میں جھوڑ دی ہے ایک کلی یہ والی اس سائیڈ میں ہے اور ایک اس سائیڈ میں بیچ میں پارٹ ہے اب رومال لگائیں گے تو رومال اس طریقے سے رکھیں گے اور ایسے فول کر دیں گے اب ایسے رکھیں گے اوپر سے دوا کے سائیڈ لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دھاگے وغیرہ بھی نہیں نکلیں گے اور نہ ہی انٹر لوگ کی ضرورت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھوں میں نے اس کو بنا دیا ہے بہت گھوم اس میں آئے ہیں بہاری ہے سوا دو میٹر میں اتنے گھوم نہیں ہوتے لیکن کٹنے کا طریقہ لگ ہے مہوری اور ہی بنا دیا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں نے سوٹ میں اس کو کر دیا ہے تو بیلٹ بھی میں نے ڈالنی بتا رکھی ہے میرے چینل پر مل جائے گی اب بنائیے ٹرائی کیجئے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ